خیبر پخت انخواہ میں جو حکومت بنی گی وزارہ پہ وزیراعہ صاحب کا اور خان کا اعتماد ہوگا لیکن ساتھ میں پارٹی کی تبقی ہوگی وزیراعہ صاحب سے کہ وزارہ کی کارکردگی پہ چیک رکھیں گے اور انشاءاللہ ظلے میں ترقیاتی کاموں میں سماجی کاموں میں اور عوام کے مسائل حل کرنے میں جو پرفارمنس جتنے بھی ایم پی ایس کی جس طرح ہوگی اس کی انشاءاللہ پارٹی میں کیٹیگرائیزیشن بھی ہوگی اور اگر کسی کی پرفارمنس جو ہیں وہ تصلی بخش نہیں ہوگی تو وزارہ اللہ کو مکمل اختیار ہوگا کہ وہ نظر ثانی شدہ فیصلے کرے علی امین خان ساؤت ڈسٹرک سے انڈیلی خان سے بلانگ کرتے ہیں اور بدکیسمتی سے یہ خطہ جو ہیں کافی اگنور رہا ہے پورا صوبہ خیبر پختم خواہ جو ہیں وہ پی ٹی آئی کی محبت کا پی ٹی آئی کی محنت کا اقدار ہے اور جہاں پسمانگی زیادہ ہیں جہاں بدامنی ہیں ان خطوں کو ان ازلاف کو خصوصی توجہ دی جائے گی اور سیس پاکستانیز جو ہیں ان سے ہماری استعداہ ہیں کہ مرکز میں نظر یہ آ رہا ہے کہ ظلم و جبر کے بلبوتے پہ ہمارا منڈیٹوری کر کے شاید پی ڈی ایم اور پی ڈی ایم کی پی ڈی ایم ٹو کی حکومت بن جائے تو لہذا اور سیس پاکستانیز جو ہیں انہوں نے یہ وعدہ کیا ہے کہ ہم خیبر پختون خان میں پی ٹی آئی کی حکومت کو اس طرح چلائیں گے کہ پی ٹی آئی کا ٹرم ختم ہونے پر یہ سنگاپور کا منظر پیش کرے گا اور سیس جتنے پاکستانیز ہیں اپنی انویسمنٹ اپنے وسائل اپنے ریسورسز جو ہیں چینلائز کریں کی پی کی طرف یہ آپ کے ملک کا حصہ ہے یہاں پہ آپ نے پی ٹی آئی کو سپورٹ کرنا ہے پی ٹی آئی کی گورننس کو انفرو کرنے کیلئے اور وسائل میں بہتر ہی لانے کیلئے آپ کی سرمایہ کاری کی ضرورت ہیں انشاءاللہ خیبر پختون خواہ میں پی ٹی آئی کی یہ پانچ سال کا جو ٹینیور ہے کہ جب ختم ہوگا تو یہ سابقہ دونوں ادوار سے آہ کوالٹی میں کوانٹریٹی میں کیٹیگری میں انٹیگریٹی میں پاپولیریٹی میں اور عوامی سطح پر انشاءاللہ بہت ہی آگے ہوگا آپ کے محبتوں کے آپ کے علفتوں کے ہم مکروز ہیں اور خدمت کے ذریعے محنت کے ذریعے ہم آپ کیا یہ سلہ آپ کو چکائیں گے بہت ایسا دیکھیں گی کیا کام کرے گا لیکن وہ پورے سودے کا وزیراللہ ہے صرف جنوبی اضلاقہ نہیں ہے میں نے یہ بات کی ہے کہ خیبر پختون خواہ میں پی ٹی آئی گورنمنٹ کی ترجیح یہ وہ نہیں چاہیے اور ہوگی کہ جہاں پسمان کی زیادہ ہیں سابقہ ادوار میں پی ٹی آئی کے ادوار میں وہاں پہ کوئی توجہ نہیں دی گئی تو اب ان علاقوں کو توجہ دینی چاہیے جو کہ محروم رہے ہیں اور علی امین خان میں نمبر بن لیڈرشپ کی قوائلٹیز ہیں علی امین خان ایک دلیر آدمی ہے علی امین خان سمجھدار بھی ہیں پارٹی کا پرانا یہ ہے تمام ایم پی ایس کو جانتا ہے پارٹی کے ورکرز کو جانتا ہے پارٹی کے ورکرز کی قدر اس دور میں ہوگی کیونکہ ہماری پارٹی میں میں ذاتی طور پر ہمیشہ یہ کہتا ہوں یا عمران خان ہے یا پھر ورکرز ہے اور یہ ورکرز کی پارٹی ہیں ورکرز کا اعترام ہوگا ورکرز کے ساتھ کی گئی زیادتیوں کا عزالہ کیا جائے گا اور ہماری یہ کوشش ہوگی کہ ہم علی امین خان کے ہاتھ پاؤں مضبوط کریں کے پی میں حکومت چلانے کیلئے وہ ایک ڈائنامک پرسن ہے اما جہد شخصیت ہے سمجھتا ہے کہ کس سے کس ٹون میں کیسے بات کرنی ہے لہذا ہم بہت ہی پور امید ہیں اور انشاءاللہ علی امین خان ڈیلیور کریں گے